چلے بات کرتے ہیں کولکاتا کی جہاں پر جس طریقے سے ایک ٹرینی ڈاکٹر کی ریپ کے بعد ہتیا کر دی جاتی ہے اور اس پورے باملے کے بعد آج ایک اپدروڑ کی گئی اب اس باملے خولے کر بڑی جانکاری آپ کو دیں آر جی کے اسپطال میں توڑ پھوڑ باملے خولے کر جہاں کاروائی ہو رہی ہے وہیں اب تک 19 لوگ کو گرفتار کیا گیا ہے کولکاتا پولس نے اپدرویوں کی تصویر جاری کی ہے قریب 20 سے زیادہ اپدرویوں کی جو تصویریں وہ جاری کی گئی ہے کولکاتا پولس نے آر اوپیوں کی جانکاری دراصل مانگی ہے تو تصویریں جو سامنے آئی تھی کس طریقے سے توڑ پھوڑ کی گئی تھی آر جی کے اسپطال کے اندر اس کے بعد اب کاروائی ہو رہی ہے کچھ لوگ کی پہچان کی گئی ہے اور ان کی تصویروں کے ذریعے اب جانکاری یہاں پر پولس مانگ رہی ہے 19 لوگوں کی گرفتاری آج جو آر اوپی ہیں اس میں وہ کی گئی ہے ابھی تک اور کاروائی لگاتار اب ہو رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ آر جی کے اسپطال میں گسکا توڑ پھوڑ کی گئی تھی اس کے بعد اب کاروائی لگاتار چل رہی ہے 19 چہرے آخر کون ہے یہ جو 19 آر اوپی گرفتار کیے گئے ہیں ان سے بھی پوچھتاچ اس پورے پرکرن کو لے کر ہو رہی ہے دراصل ایک طرف ٹرینی ڈاکٹر کی جس طریقے سے ریپ کے بعد ہتیا کر دی جاتی ہے اسے لے کر پورے دیش بھر میں ڈاکٹرز میں اوبال ہے وہیں آر جی کے اسپطال میں توڑ پھوڑ ہونا یہ کئی گبیر سوال اٹھا رہا اور سیدھے گراؤن پر رکھ کر رہے تھے جتین اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سیعیو کی جڑ گئے ہیں 19 لوگ گرفتار ہوئے لیکن سب سے بڑا سوال جتین یہی بنا ہوا ہے اسپطال میں توڑ پھوڑ کا مقصد کیا تھا کون تھے وہ لوگ کچھ پتا چل پا رہا ہے کیا آج بلکل دیکھئے یہی وہ کارنٹ ہے کہ 19 لوگوں کی گرفتاری کی گئی اور 22 سارک تھا کہ یہ سبھی لوگ پولیس کی کسٹیڈی میں ہیں اور ان سے اب لگتار پوچھتاچ کی رہا جائی ہے اور سورسز کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ یہ لوگ آؤٹسائیڈرز بتایا جارہا ہے اس میں کالیج کے لوگوں کا ہونا بہت کم بتایا جارہا حالانکہ پولیس زورہ بہت کم جانکاری اس پورے معاملے میں دی جارہی کیونکہ کئی نہ گئی شانتی بنائے رکھنے کی اپیل لگتار پولیس کر رہی ہے لیکن جس طریقے سے اسپطال کے اندر توڑ فوڑ کی گئی یہ بات تو بالکل صاف تھا کہ اپدرویوں کی منشا تھی سبوتوں کو نسٹ کرنا اسی بلوک میں جانا جہاں پر وہ سیمینور ہال ہے جہاں پر سی بی آئی بھی کل انویسٹیگیشن کرنے پہنچی تھی اور وہ اسی سیمینور ہال میں وکٹم کا شف جو ہے وہ کون سے لطپت ملا تھا حالانکہ کیا منشا تھی سبوتوں کو نسٹ کرنا اور کتنے لوگ اس میں شامل ہیں اس کو لے کر ابھی پولیس اس پورے معاملے کی اجاز کر رہی ہے سب سے پہلے نو لوگوں کو گرفتار کیا گیا کل دیر رات تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور اب جو آکڑہ نکل کر سامنے آ رہا ہے کہ انیس لوگوں کی ابھی تک گرفتاری کی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ کولکتہ پولیس دورہ پچاس سے بھی زیادہ لوگوں کی جو فوٹوز ہیں بقائدہ ان فوٹوز پر سرکل کر کر سوشل میڈیا پر ڈالا گیا ہے لوگوں سے بھی ان لوگوں کے بارے میں جانکاری جھٹانے کی جو اپیل ہے وہ کولکتہ پولیس کرتی نظر آ رہی ہے لیکن آپ پھر فوٹوز کو دیکھیں گے تو سمجھ پائیں گے بیریکیٹس کے اوپر یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اسپطال کا جو گریلنگ تھی اس کے اوپر یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں کچھ جگہوں پر توڑ فوڑ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں تو یہ سبھی ایسی فوٹوز ہیں جو کی اب کولکتہ پولیس کے پاس ہو رہی ہے اسی ادھار پر کولکتہ پولیس اس پورے معاملے کی جاج کر رہی ہے لیکن دوسری سب سے بڑی بات اس میں یہی ہے کہ جس طریقے سے یہ پورا موب اکھٹا ہوا کس نے موب کو اکھٹا کیا کیا کسی ایسوسییشن کے نام پر یہ جو بیڑا ہے وہ اکھٹی کی گئی کیونکہ اس مدعے پر راج دیتی بھی بہت تیجی سے چل رہی ہے ٹی ایم سی بی جے پی پر الیگیشن لگا رہی ہے تو بی جے پی ٹی ایم سی کے لوگوں دوارہ اسپطال کے اندھر توڑ فوڑ کرنے کی بات جو ہے وہ کرتی نظر آ رہی ہے لیکن کھولکتہ پولیس کا ساب طور پر کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر جتنی بھی بلکل جتنی آپ کے پاس اب نوٹیں گے کیونکہ اس بھی چیک اور بڑی خبر اس پورے معاملے سے جڑی آ رہی ہے اور بڑی خبر یہ کہ اب آر جی کے اسپطال کے پور پرنسپل سندیب گھوش سے پوچھتاچ کریں گی سندیب گھوش جو کی پور پرنسپل ہے پہلے بھی سندیب گھوش پر رشتر چار کے کئی آروف لگ چکے ہیں اور اب سندیب گھوش سے کریں گی پوچھتاچ آر جی کے اسپطال کے پور پرنسپل سے پوچھتاچ کریں گی سی بی آئی کی ٹیم ٹوینی ڈاکٹر سے رے پھتیا کا ماملہ سی بی آئی اس پورے معاملے میں چھانبین کر رہی ہے لیکن سوال کولکتا پولیس پر بھی ہے اور کولکتا پولیس آخر کس کی شہ پر اس پورے معاملے کو سوسائیڈ کا رنگ دینے کی کوشش کر رہی تھی سوال یہ بھی بڑا ہے سوال یہ بھی ہے کہ کیا آروپیوں کو بچانے کی کوشش ہو رہی لیکن کل ملا کر کے اب سی بی آئی نے پورا لیکن اب سی بی آئی کی ٹیم پوری طرح سے ایکشن میں ہے چھانبین یہاں پر کر رہی ہے اور پوچھتاچ لگاتار جا رہی ہے اور نہ صرف پرنسپل کے ساتھ پوچھتاچ یہاں پر کی گئی بلکہ سی بی آئی کی ٹیم پرنسپل کو اپنے ساتھ لے کر بھی یہاں پر گئی ہے اور وہیں آر جی کے اسپتال پر حملہ اس طریقے سے ہونا سوال کو مٹانے کی کوشش کرنا بتاتا ہے کہ آ کر اس کے پیچھے کتنا بڑا کھیل چل رہا ہے آخر کیسے جانچ لگاتار آگے بڑھ رہی ہے دیکھیں اس ریپورٹ میں گولکہتا میں مگلہ ڈاکٹر کی بلاتکار کے بعد غدیہ کے معاملے میں فنفہ آکروش تھمنے کا نام ہی نہیں لی رہا جس پر ایک طرف جہاں بنگال میں بوال تو دوسری طرف راجنید میں اوبال نظر آ رہا ہے مگر اس زیتر جانچ پرتال میں بھی تیزی دیکھنے کو ملرکیق ہے یہ کی وجہ کہہ کہ جانچ کے کماند ملتے کی سی بی آئی نے بھی تابرتوڑ ایکشن شروع کر دیا اس پورے معاملے میں سی بی آئی کی ٹیم گروہ بار رات آر جکر میڈیکل کالج پہنچی اور پوچھتاچ کے بعد پرنسپل کو اپنے ساتھ لے گئے جسے کچھ دیر بعد چھوڑ دیا گیا اس سے پہلے ٹیم نے ابھیا کے پریجنوں کا بیان درش کیا تھا جس میں ہوئے کلاسے کے بعد ٹیم آر جکر ہاؤسپیٹل پہنچی اور سی بی آئی ٹیم نے دو دیپارٹمنٹ کھائیں دو ریزیڈنٹ ڈاکٹر کے علاوہ دو پی جی ٹی اسٹوڈنٹ سے بھی پوچھتاچ کی تھی سی بی آئی نے ابھیا کے پریجنوں سے پوچھتاچ کی اور اس پوچھتاچ میں یہ تمام بڑے پلاسے ہوئے ہیں پریبار نے پولیس کی سمبیتن بھولتا بتاتے ہوئے کہ بتایا ہے تو کیسے پریبار کو تین بھولتے انتظار کروایا جاتا ہے ایک طرف جہاں سی بی آئی ٹیم پورے کیس کی چھانبین میں جھٹیک ہے تو دوسری طرف بدوار کو اسپتال پہ ہوئے اپترہ پر بھی ایکشن تیز ہو گیا بنگال پولیس نے توڑ پول کے معاملے میں جہاں بارہ لوگوں کو گرفتار کیا تو وقی پچاس سے زیادہ سندگتوں کی تصویر بھی سوچل میڈیا پر جاری کر دی جو اس دوران ہوئی اراجکتہ میں شامل تھی جنہوں نے اسپتال کو تہس نہس کر دیا تھا تصویروں میں آپ دیکھئے یہ دیکھئے اسپتال کے دیوار یہاں پر کیسے توڑی ہوئی ہے کیا یہ سب کو سارڈشن کیا گیا ہے اگر پورے کولکتہ میں پردرشن کے لیے لوگ آئے تھے اور وہ ہردنگی ان کو کیسے پتا کہ اسپتال میں گزکری آیا پورا عاملہ کرنا ہے آپ کو بتا دے ان کی پوری کوششتی کی وہ سیمینار ہال تک اوپر پہنچے اور وہاں پر ثبوتوں کے ساتھ چھٹھٹھ کی جائے اب دیکھئے یہاں پر یہ بارڈ ہے کومن بارڈ جہاں پر سب ہی مریضوں کا ایک ساتھ علاج ہوتا تھا لیکن آج وہ مریض پریشان ہے اس کا علاج نہیں ہوگا یہ دیکھئے یہ وہی پائپ ہے جس کے ذریعے گلگوز باڈی میں چڑھایا جاتا ہے کیسے یہاں پر پڑا ہوا ہے بنگال کی بٹیا کے ساتھ کوئی بربرتہ نے ساری ہدے پار کر دی جس پر کو رکھے سیاسی بوال سے یہی سوال جنم لیتا ہے کیا اکھر رکشو سے کرتی کرنے والوں کی رکشہ کرنے والے پاپیوں پر پرہار کب ہوگا بیورو ریپورٹ ریپپلک تھارت پر آپ کو بتاتے ہیں کولکتا ریپکان کو لے کر دیش بھر میں اوبال ہے اور اسی کڑی میں جو اسپطال میں توڑ فور ہوئی ہے اس کو لے کر اب آروپ اور پرتیروپ کا دور اور بھی تیز ہو گیا ہے ممتاب اینر جی کے ایک بیان نے ویواز چھیڑ دیا ہے ممتاب اینر جی کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی اسپطال میں ہوا یہ کاند ریسل وام اور رام کا ہے اس کو لے کر بوال بڑھ گیا اور بی جے پی نے کیا جواب دیا ہے اس ریپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں بنگال میں لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ کوئی درندگی کے بعد دیش کے ڈاکٹروں میں سب سے زیادہ کچھ ساسی ایک ممتاب اینر جی سرکار کو لے کر کے ڈاکٹر سب سے زیادہ اس بات کا کی فیروت کر رہے ہیں کہ بنگال سرکار نے اس ماملے میں اپنی ذمہ داری ہی نہیں نبھائی ڈاکٹروں سے لے کر پیڑتا کے گھر والوں کا بھی یہی آروپ ہے کہ سرکاری مشینری نے شروعات سے کی اس ماملے کو دوانی کی کوشش کی بنگال میں کو رکھے بوال کے لیے بھی بی جے پی سے لے کر پردشنکاری ڈاکٹر تک سب ہی بنگال سرکار کو ہی ذمہ داری ٹھہرا رکھے لیکن سیم ممتہ بنر جی کہیں کہ وہ غلطی ماننے کو تیار کی نگی وہ اُلٹا اس کم بھیر مدے پار اُوٹ پٹانگ بیان دے رکی کہیں اسی کلی میں انہوں نے پندر آگست کو راج بھون میں ایک کرکرم کے دوران بی جے پی اور وامپنتی دلوں کو گھیرا ہے انہوں نے آر جکر اسپتال میں ہوئے توڑ پول کا پورا ٹھیک را بی جے پی اور وامپنتی دلوں کے سر پر پھوڑ دیا ایک طرف جہاں بودھوار کو آر جکر اسپتال میں کوئی توڑ پول کو ڈاکٹر اور فرپکشیدہ سیدھے ٹی ایم سی کی ساجش کرار دی رکھیں گے تو وقی سی ایم ممتہ کے اس بیان نے سیدھے بی جے پی کا پارہ ہائی کر دیا لہٰذا جیسے کہ سی ایم ممتہ نے یہ بیان دیا بنگال بی جے پی کے نیتا ویفر پڑے انہوں نے سی ایم ممتہ پر پلٹ بار کرتے ہوئے ان سے کس سوال پوچھ لیا ممتہ بینر جی نے جو کہاں